بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایمازون ایفلیٹ کورس کے اندر لیکچر نمبر سیکنڈ میں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایمازون کا کیا کمیشن ریٹ چل رہا ہے 2022 کے اندر اور کتنی پروڈکٹ اور کون سی پروڈکٹ کے اندر کون سی کٹیگری کے اندر ایمازون کتنا کمیشن دیتا ہے اور یہ چیز ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے اسی چیز کو مائنڈ کے اندر رکھتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو ڈیسائٹ کرنا ہے اپنی نش کو ریسرچ کرنا ہے اپنی نش کو سیلیکٹ کرنا ہے جب تک ہمارے مائنڈ کے اندر یہ چیز کلیر نہیں ہوگی کہ ایمازون کتنا کمیشن دیتا ہے کون سی کٹیگری کے اندر تو ہم تب تک اپنی پروڈکٹ کو ریسرچ نہیں کر سکتے اور ہم یہی پر آ کر مارک آئیں گے اگر ہم اس چیز کو سکپ کر دیتے کیونکہ کمیشن ریٹ جاننا ایک بہت بڑی چیز ہے ایمازون کی فیلڈ کے اندر ایفلیشن کی فیلڈ کے اندر کیونکہ آپ یہاں پر آئے ہو پیسہ کمانے ہیں ایمازون کے اوپر تو ایمازون کے اوپر پیسہ تب بھی کما سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے اس پروڈکٹ سے زیادہ پیسہ کمانا ہے اور اس پروڈکٹ سے کم پیسہ کمانا ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کر تو اسی چیز کو مائنڈ کے اندر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پروڈکٹ کو ریسرچ کرنا ہے اگر آپ فیلڈ کے اندر جاتے ہو کہیں بھی بھی جاتے ہو تو آپ کو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں آپ کو یہ پروڈکٹ ہے اس کا پانچ ہزار پی دوں گا لیکن آپ نے اس کو سیل جو کروانا ہے اس کے لیے آپ کو تقریباً پانچ سے چھ مہینے لگ جائیں گے اور پھر جا کر یہ سیل ہوگی لیکن میں آپ کو کمیشن پانچ ہزار دوں گا وہیں پر ایک پروڈکٹ ایسی ہے جس کے اندر آپ کو کمیشن جو ہنسا ہے وہ دس ہزار پی مل رہا ہے اور وہ پروڈکٹ بھی آپ کی ایک گھنٹے کے اندر سیل ہو رہی ہے تو اس پروڈکٹ کی طرف آپ جائیں گے جس کے اندر ٹائم بھی زیادہ لگ رہا ہے اور پیسے بھی کم مل رہے ہیں یا پھر آپ اس فیلڈ کی طرف جائیں گے جس کے اندر کمیشن بھی زیادہ مل رہا ہے اور ٹائم بھی کم لگ رہا ہے تو absolutely آپ اس فیلڈ کی طرف جائیں گے جہاں پر کمیشن بھی زیادہ میرے رہا ہے اور ٹائم کم ہمارا سپینڈ ہو رہا ہے تو یہی چیز ہم نے ایمازون کی اوپر کرنی ہے کہ ہمیں جون سے وہ ٹائم کم سپینڈ کرنا پڑے مطلب کہ ہماری پروڈیکٹ فاصلی سیل ہو اور اس کے بعد کمیشن اس کا زیادہ میرے تو اس چیز کو ہم نے mind کے اندر رکھتے ہوئے ایمازون کمیشن ریٹ کو چیک کرنا ہے اور آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم فرنز اس مطیب حسن اور آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے لائک شلازمی کر دینا اور سبسکرائب کر دینا چلتے ہیں ہم لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر اور آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں سو لیٹس گیٹ سٹارٹ سو ویلکم ٹو دیکسٹوپ سکرین اس کا ہائی ہوا ہے یا پھر لو ہوا ہے یا جس طرح کا بھی اس کا کمیشن ریٹس جا رہا ہے تو وہ ہم چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر ایمازون ایفلیٹ کمیشن لسٹ اور ان کی اوفیشل ویب سیٹ پہ ہی جا کر ہم چیک کریں گے ان کا کمیشن ریٹس کیا چل رہا ہے تاکہ ہمیں گائیڈ پروپلی گائیڈ لائن مل جائے ہم اس فیلڈ کے اندر ہی نیکٹ موف کریں گے انشاءاللہ نیش ریسرچ کے لیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایمازون ایفلیٹ کمیشن ریٹ کا ایک چارٹ مکمل آ چکا ہے مکمل لسٹ آ چکی ہے اور یہ لسٹ بھی اپ ڈیٹی لسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہو کہ پرموشن ریٹس فارا لیمٹیڈ پیریڈ فار فور فور ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو اور فائی فور ٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹی اور اس میں جو سے یہ تقریباً چینج ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن جو ان کی اماؤنٹ ہے وہ تقریباً سیم ہی رہتی ہے کچھ ایسی فیلڈ ہیں جن کے اندر کٹیگریز کے اندر یہ چینج ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایمازون گیمز جو کہ پہلے نہیں تھا اب آ چکی ایک نئی چیز آ چکی ہے جس کے اندر ٹوئنٹی پرسینٹ کمیشن دے رہا ہے اور ہم نے اس کے طرف بلکل بھی موف نہیں کرنا ایمازون گیمز کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیپ سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں کیوں نہیں ان کی طرف موف کرنا نمبر سیکرٹ پہ ہیں لگزری بیوٹی لگزری سٹور بیوٹی سٹور ٹین پرسینٹ کمیشن مل رہا ہے بہت زیادہ کمیشن مل رہا ہے نہیں موف کرنا نہیں موف کرنا جو چیز آپ کو بتائی جاری ہے اب شوز ہینڈ بیکز اور اسیسریز کی ایک الکس سے یہ ایک فیلڈ تھی لیکن اب جونس ہے انہوں نے مزید اس کو سب کٹیگریز کر دیا اور فور پرسینٹ سے لے کر سکس پرسینٹ تک ہمیں یہ کمیشن مل رہا ہے اور یہ جو کمیشن ملے گا اس کا فکس کمیشن فور پرسینٹ ہی رہے گا لیکن یہ دیکھ سکتے ہو کہ اس ٹائم تک جونس ہے وہ ہمیں سکس پرسینٹ کے راؤنڈ بورٹ کمیشن ملتا رہے گا اس کے بعد آفیس پروڈیکٹس آ جاتی ہیں فور پرسینٹ سے سکس پرسینٹ کچھن کے پروڈیکٹس کے اندر ہمیں فور پوائنٹ فائف پرسینٹ کمیشن سے فائف پوائنٹ فائف پرسینٹ کمیشن مل رہے اور اس کے بعد ہوم تھری پرسینٹ سے لے کر فائف پرسینٹ کمیشن مل رہے ہوم ایمپروومنٹ کی پروڈیکٹس کے اندر ہمیں تھری پرسینٹ سے لے کر فائف پرسینٹ کمیشن مل رہے بیوٹی کی پروڈیکٹس کے اندر ہمیں 3% سے لے کر 5% جو ان سے کمیشن مل رہا ہے نیکس جو ان سے بزنس اینڈ انڈسٹریل سپلائز نہیں موف کرنا 3% سے 5% اور اس کے بعد یہاں پر ڈیجیٹل میوزک ہینڈ میڈ ڈیجیٹل ویڈیوز 5% نہیں اس کٹیگری کی طرف جانا فیزیکل بکس آٹوموٹی فور پائنٹ 5% نہیں اس کی طرف جانا اور اس کے بعد ایمازون کائنڈل ڈوائسز ایمازون فیشنز منز اینڈ کائنڈ ایمازون کوئنز کی طرف نہیں جانا بکیا پروڈٹ ٹھیک ہے 3% کمیشن مل رہا ہے پی سی پی سی کامپنیٹ کی طرف بلکل بھی موف نہیں کرنا 2.5% کمیشن مل رہا ہے اور نیچے باری پروڈکٹ تو بلکل سکپ کر دیں کیونکہ بلکل لوگ کمیشن ہے اور ہم نے اس کی طرف نہیں جانا اور نہ ہی اپنے پی سی والی ڈوائسز کی طرف جانا ہے کیونکہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اس کے اندر اور کمیشن بلکل لوگ ہے 2.5% کمیشن ہے اور نہیں ہم نے اس کی طرف موف کرنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہے نہیں موف کرنا اس کی وجہ کیا ہے اب ایمازون گیمز ہیں گیمز نہیں پرچیز کرتا کوئی بھی بندہ اگر پرچیز کرتا ہے تو سمجھ لیں 100% میں سے 10% لوگ پرچیز کرتے ہیں تو 20% اگر کمیشن ملتا بھی ہے تو فائدہ نہیں ہے اس کا نہیں موف کرنا لگزری بیوٹی لگزی سٹورڈ بیوٹی ایمازون ایکسپلور کے اندر ہم نے بلکل بھی موف نہیں کرنا اس لیے نہیں کرنا بے شک کمیشن زیادہ مل رہا ہے بے شک یہ پرودیکس زیادہ سیلز ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اور اس کے اندر بڑے سے بڑا برینڈ جو انسا ہے وہ خود اپنی ویب سائٹ سامنے لے کر آ جاتا ہے جب ہم گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے لگزری بیوٹی لگزری سٹور بیوٹی ایمازون ایکسپلور کی پروڈیکس خود با خود سامنے آ جائیں گی اور یہ بڑے بڑے سٹورز ہمارے سامنے برینڈز کے آ جائیں گے تو ہم ان کو کبھی بھی ڈی ریڈ نہیں کر سکتے اور ان کو ہم کبھی بھی ڈی رینک نہیں کر سکتے تو اس لیے ٹین پرسنٹ ہمیں کمیشن نہیں چاہیے اس کے بعد آتی ہے جی فیلڈ شوز کی ہینڈ بیکس کی اور اسیسریز کی موف کریں بہت اچھی فیلڈ ہے آفیس پروڈیکٹ بہت زبادہ سفیلڈ ہے کچن اس سے بھی زیادہ زبادہ سفیلڈ ہے کیوں فیلڈ اچھی ہے کیونکہ دیکھو ان کے اندر 4% سے بے شک 6% میرا ہے لیکن 6% چند دنوں کے لیے چند ماہ کے لیے لیکن یہاں پر 4.5% فکس کمیشن ہمیں ملتا رہے گا بے شک ابھی 5.5% دوسری کٹیگریز کے لیٹی کم میرا ہے لیکن 4.5% جو سے فکس ہمیں ملنے وہ زیادہ کمیشن ہے اور کیچن کی پروڈیکٹ بہت زیادہ بائے کی جاتی ہیں بہت زبدست ہیں اور بہت زیادہ سیلز ہوتی ہیں ہوم پروڈیکٹ 3% سے 5% ہے ہوم پروڈیکٹ بہت زیادہ بائے کی جاتی ہیں لیکن کمیشن ریشو تھوڑا سا کم ہے لیکن 3% بھی کم نہیں ہے لیکن اچھا خاصا کمیشن ہے ہوم بھی امپروومنٹ یہ بھی سیم کٹیگریز آ جاتی ہے بیوٹی کی طرف پھر ہم نے موف نہیں کرنا بے شک 3% کمیشن مل رہا ہے اور اس کے بعد بزنس انڈسٹریل کی طرف نہیں موف کرنا فیزیکل بوکس کی طرف نہیں موف کرنا اور اس کے بعد واچیز آ جاتی ہیں جولری کی طرف نہیں جانا لگے جا جاتی ہیں رنگ ڈوائسز آ جاتی ہیں اس کے طرف بھی آپ جا سکتے ہو 4% کمیشن مل رہا ہے یہ ایسی پروڈیکٹس ہیں ایسی کٹیگریز ہیں جن کے اندر دیکھو امازون کمیشن ریٹس کی طرف آپ آئے ہو آپ کو کتنی چیزیں اور مزید سیکھنے کی ملی ہیں کہ ہم نے کن کی طرف موف کرنا ہے کن کی طرف نہیں موف کرنا کیونکہ ایکسپیرینس بیس باتیں ہو رہی ہیں یہ فضول باتیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ کو وہ باتیں گائیڈ کر رہا ہوں جو کہ آپ کی نیکسٹ آپ کی ویب سائٹ کو گروہ ہونے میں ہیلپ دیں گی اور آپ کو ایمازون سے پیسہ کمانے میں ہیلپ دیں گی آپ کہو گے کہ ہم 20% کمیشن لیتے ہیں آپ کیوں ہمیں کم کا دے رہے ہیں تو آپ 20% کمیشن لیں لیکن وہیں پر اگر ایک پروڈیکٹ ہے وہ ایک سو روپے کیا اور اس کا بیس روپے آپ کو کمیشن مل رہے ہیں لیکن وہیں پر ایک پروڈیکٹ سو روپے کیا اس کا تین پرسینٹ یا ساڑھے چار روپے آپ کو کمیشن مل رہے ہیں تو وہ پروڈیکٹ بیسٹ ہے تو آپ کہیں کہ یار بیس روپے والی بیسٹ ہے نہیں بھائی جان کیوں بیس روپے والی بیسٹ ہے آپ دیکھو کہ ایک کے اندر تو ہمیں بیس روپے مل رہے ہیں سو کے اندر بیس روپے مل رہے ہیں لیکن وہ پروڈکٹ بھی تو ہم نے ایک ماہ کے اندر ایک پروڈکٹ سیل کرنی ہے نا تو وہاں پر فور پرسنٹ والی ہیں فور پنٹ فائی پرسنٹ والی پروڈکٹ جو ہم نے ایک ماہ کے اندر کوئی پچاس پروڈکٹ سیل کرواہ لینی ہے وہاں پر کمیشن اگر کم بھی ہے تو پروڈکٹ دیکھو کتنی زیادہ سیلز ہو رہی ہیں لیکن وہاں پر پروڈک آپ یہ ایک ہی پیچھو گے پھر ایک منت کے اندر تو کیا فائدہ اس کے اندر کام کرنے کا تو یہ ایک کمیشن ریٹ ہے بہت زبدست ہے اور اچھی فیلڈز کے اندر بھی اچھا خاصہ مل رہا ہے فور پائنٹ فائی پرسنٹ کو کم مت سمجھے گا بہت زیادہ کمیشن ریٹ بن جاتا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ رینک کر جاتی ہے تو یہ کمیشن ریٹ کی مکمل لسٹ ہے جو کہ آپ کو گائیٹ کر دی ہے اور بتانا میرا فرس تھا اور لازمی تھا یہ اور اس سے بغیر آپ جو ان سے ایمازون کی طرف موو کر ہی نہیں سکتے تو ہوپس ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کو لائک کریں شیئر کریں مرس سبسکرائب اس چینل کیونکہ جب بھی ویڈیو آئے گی ایمازون ایفلیشن کی تو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ کو ملے گی ورنہ ان کا نوٹیفکیشن آپ کو نہیں ملے گا اور آپ سے وہ ویڈیو سکپ ہو جائے گی تو ملتے ہم نیکس ویڈیو کے اندر تب تک لیے اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ